السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وآصحابہ ومن تبعہم بإحسان اللہ یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ناظرین اکرام ذکر چلنا تھا کہ شہادتِ حسین نزی اللہ تعالیٰ عنہوں کے تعلق سے ایک مسلمان کا کیا موقف ہونا چاہیے اس کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور آپ کو بتلایا گیا تھا اہم ترین ذمہ داری ایک سچے مسلمان پر اگر وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے کسی آفت میں کسی مصیبت میں گریفتار ہو جاتا ہے کسی عزیز یا قریب کی وفات یا شہادت ہو جاتی ہے تو ایک سچے مسلمان کو ہمارے دین اور شریعت نے اس سلسلے میں جو ہدایات فرمائی ہیں جو احکام صادر فرمائے ہیں ان پر انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس تعلق سے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث آپ کے کچھ ارشادات پیش کیے گئے تھے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی سچا مسلمان کسی پریشانی میں مقتلہ ہو جائے تو اسے جزا فضا کرنے سے اور بے سبری کا مظاہرہ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کو سبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت نے سبر کرنے والوں کے لئے مسیبت پر جو عجر و ثواب رکھا ہے وہ اس عجر و ثواب کا مفتحق ہو سکے اور اللہ رب العزت کی جو قضاء و قدر ہے اس پر ناخوشی ظاہر کرنے سے بچ سکے اور اللہ رب العزت کی تقدیر پر ناراض ہونے سے بچ سکے دوسرا پہلو حسین عزی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تعلق سے یہ ہے کہ ایک طرف جہاں ہم حضن و غم کا یہ حادثہ تھا یہ واقعہ تھا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن ایک مسلمان سبر کا مظاہرہ کرتا ہے دوسری جانب ہمارے دین ہماری شریعت کی جو ہدایات ہیں کہ کیا ہم کسی کی وفات یا شہادت پر کسی مصیبت پر جس خدر چاہے لمبے عرصے تک سوکہ اظہار کر سکتے ہیں کیا ہماری شریعت میں اس کی گنجائش ہے اس کی اجازت ہے تو آج اس سلسرے میں آپ سے گفتگو ہوگی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری شریعت میں سوک کا اظہار کرنے کے لیے مدت اور اس کا وقت متعین کر دیا گیا ہے لہٰذا اگر غور فرمائے آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کو چودہ سو سال ہونے جا رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری شریعت میں کوئی مدت مقرر ہے تو کیا ہم اس مدت کے نکل جانے کے بعد بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت پر ماتم کر سکتے ہیں سوک کا اظہار کر سکتے ہیں غم کا اظہار کر سکتے ہیں قطع نہیں کر سکتے ہیں آئیے اس سلسرے میں میرے سامنے دو تین روایات ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی روایت ہے زینب بنت ابو سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی قالت لما جاء نعیو ابی سفیان من الشام دعت امو حبیبتا بسفرت في اليوم الثالث فمسحت عارضیها وضراعیها وقالت ان کنت عن هذا لغنية لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث علا على زوج فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشر رواه الامام البخاری توسه بخاری کی روایت ہے زینب بنت ابو سلمہ کہتی ہیں کہ جب شام سے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر آئی دعت امو حبیبتا بسفرت في اليوم الثالث تو ام حبیبتا رضی اللہ تعالی عنہ نے ام حبیبتا رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں سے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہیں تو ام حبیبتا رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہوتی ہیں انہوں نے تیسرے دن زرد رنگ کی خوشبو مگئی فمسہت عارضیہ و ذراعیہ اور انہوں نے خوشبو مگا کر اسے اپنے چہرے پر مل لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر مل لیا اور انہوں نے کہا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے کہتے ہیں کہ مجھے یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے ایسا یہ کام کیا ہے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم مجد کے سوگ کے تعلق سے میں بیان کر سکوں کہ میرے والد محترم کی وفات ہو گئی ہے اور تیسرا دن ہونے جا رہا ہے لہٰذا سوگ کی مدت غم کے اظہار کی مدت ختم ہو چکی ہے اب مجھے سوگ منانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کہ میں نے ایسا اس لیے کیا ہے لولا انی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خول اگر میں نے اللہ کی رسول کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا لا یحلو لمرات انتو منو باللہ والیوم الاخر کہ جو عورت اللہ یوم آخرت پر ایمان نکتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے کیا انتو حد علا میت فوق ثلاث کہ وہ کسی بھی میت پر تین دن سے زیادہ غم اور سوگ کا اظہار کریں اللہ علا زوجین مگر شوہر پر تو شوہر پر سوگ کے اظہار کی مدت زیادہ ہے لیکن شوہر کے علاوہ کوئی کتنا ہی عزیز اور قریب ہو انسان کا کتنی ہی بڑی شخصیت ہو نبی ہو رسول ہو شہید ہو صدیق ہو ولی ہو پیر ہو بزرگ ہو کوئی بہت بڑا رہنما ہو قائد ہو کتنا ہی بڑا انسان ہو اس کے وفات پر سوگ کی جو مدت ہے وہ تین دن ہے اس سے زیادہ نہیں ہے ہاں عورت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدت چار مہینہ دس دن مقرر فرمائی ہے فَإِنَّا تُحِدُّ عَلَيْهِ عَرْبَعَةَ شُهُرِمْ وَعَشْرَا چار مہینے دس دن سوگ کی مدت ہے اگر کسی عورت کے خابند یا شوہر کی وفات ہو جاتی ہے لہذا آپ اس حدیث کی روشنی میں شہادتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم نوحہ یا اس کے تعلق سے جو کچھ آج تک کیا جا رہا ہے کیا اس حدیث کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش باقی ہے قطعاً کوئی گنجائش باقی نہیں چودہ سو سال ہونے جا رہے ہیں اگر سوگ کے اظہار کی کوئی مدت تھی تو وہ زیادہ سے زیادہ تین دن تھی اس کے بعد سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا اور کوئی اسلامی تاریخ میں شہید ہوا ہو یا اس کی وفات ہوئی ہو جب تین دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے تو ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آخر کس بنیاد پر مسلمان جو اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں یا وہ مسلمان جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں آخر کس بنیاد پر نوازہ رسول کا سوگ آج تک منا رہے نانا نے تین دن سے زیادہ سوگ منانے کی ممانعت فرمائی ہے لیکن اس کے باوجود نوازہ کی محبت میں اتنا غلو اور شریعت کی اتنی خلاف ورزی کی جائے کہ آج چودہ سو سال ہونے جا رہے ہیں پھر بھی ہم ماتم منائیں اور سوگ منائیں اس کی کیا گنجائش ہے اور وہ لوگ بھی غور فرمائیں جو لوگ کسی بھی عزیز و رشتہ دار کی مرنے پر ہر سال غم اور سوگ کی مجلس مناقض کرتے ہیں جسے برسی کا نام دیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کی وفات ہو گئی ہے تو ایک سال گزرنے پر لوگ سوگ کی محفل مناقض کرتے ہیں سوگ کا اظہار کرتے ہیں اخر بار اشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں کیا اس کی اجازت ہے ہماری شریعت میں یہ عمل بھی شریعت کے سراصل خلاف ہے اور حرام اور ممنوع کے دائرے میں آتا ہے اس لئے مسلمانوں کو ایسے کاموں سے باز آ جانا چاہیے اور میرے سامنے ایک اور روایت ہے محمد ابن سیرین مشہور تابعی ہے کہا تغفیا ابن لئم اعتیتا ام اعتیتا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا فلما كان اليوم الثالث جب تیسرہ دن ہوا دعت بسفرت فتمسحت بهی وقالت نوہینا ان نحدہ اکثر من ثلاث یہ صحیح بخاری کی روایت ہے محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ ام اعتیتا جو مشہور صحابیہ ہیں ان کے کسی بیٹے کی وفات ہو گئی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب تیسرہ دن ہوا دعت بسفرت زرد خوشبو انہوں نے منگائی اور منگا کر فتمسحت بھی اور اس کو اپنے جسم پر لگا لیا یہ بتلانے کیلئے لوگوں کو کی سوک کی مدت سوک کے اظہار کی مدت ختم ہو گئی ہے اگرچہ ان کے لخت جگر کی وفات ہوئی ہے بیٹے کی وفات ہوئی ہے لیکن سوک کا اظہار تین دن کے بعد اب نہیں ہونا چاہیے وہ خواتین ہماری وہ مائے بہن غور فرمائے جو اپنے کسی عزیز کی وفات پر ہفتوں تک سوک مناتی ہیں مہینوں سوک میں گریفتار رہتی ہیں وہ خواتین ذرا غور فرمائے اس صحابیہ کے اس عمل پر انہوں نے اپنے بیٹے کی وفات پر کر کے دکھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کس طرح سے عمل ہمیں کرنا چاہیے چاہے مرد حضرات ہوں چاہے خواتین ہوں ہر ایک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہنا چاہیے وقالت اور امیتیہ نے کہا نوحینا ہمیں منع کیا گیا ہے یعنی اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے ان نوحیدہ اکثر من سلاثن تین دن سے زیادہ کسی کی وفات پر سوگ منائیں سوک کا اظہار کریں اللہ لزوجن سوائے شوہر کے شوہر کے لئے شریعت نے چار مہینہ دس دن کی مدت مقرر فرمائی ہے اس روایت سے بھی اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ حسین نزی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو چودہ سو سال ہونے جا رہے ہیں اس لئے ان کی شہادت پر سوگ منانے کی کوئی گنجائش اور کوئی راستہ ہمارے لئے باقی نہیں رہ گیا ہے اور آئیے دیکھتے ہیں یہ صحیح ہے کہ حسین نزی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت علمناک شہادت تھی تکلیف دے حادثہ اور واقعہ تھا اسلامی تاریخ کا لیکن ایک مسلمان کو جب کوئی اس طرح کا حادثہ لاہق ہو پوری امت کو یہ حادثہ لاہق ہوا افسوسناک حادثہ تھا خطرناک حادثہ تھا اور اس کے دور رس نتائج بھی ہوئے اور یہ امت بہت سارے گروہوں میں تقسیم بھی ہو گئی بہرحال لیکن ایک مسلمان کی زندگی میں کتنا ہی بڑا غمناک افسوسناک حادثہ پیش آ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے اس اسلحے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے یہ قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا مِن مُسْلِمِنْ يُسَابُ بِمُسِيبَتِينَ فَيَفْزَعُوا یہ حدیث سنن ابن ماجا کی علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح اقرار دیا ہے روایت کیا ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی رسول کا ارشاد ہے مَا مِنْ مُسْلِمِنْ يُسَابُ بِمُسِيبَتِينَ جس کسی مسلمان کو کوئی مصیبت آ جائے کسی پریشانی میں گریفتار ہو جائے کوئی آزمائش آ جائے کسی عزیز یا قریب کی وفات ہو جائے یا امت میں کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے ایسی صورت میں مسلمان کو کیا کرنا چاہئے اور اس امت کے لوگوں کیا کرنا چاہئے کہتے ہیں جیسے جب کسی مسلمان کے ساتھ کوئی مصیبت آ جائے فَيَفْزَعُوا إِلَى مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ تو وہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کا سہارہ لے اس کی پناہ میں آ جائے یعنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہے کوئی پریشانی کوئی مصیبت انسان کے اوپر آئے تو سب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے اپنی زبان سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہنا ہے یہ پناہ گاہ ہے اور شیلٹا رہے ایک سچے اور پکے مسلمان کیلئے کسی آفت مصیبت میں گریفتار ہونے کے فوراً بعد یہ جملہ ادا کرے اپنی زمان سے اوہ لیکس جملے کی تشریح کے لئے وقت چاہیے ٹائم چاہیے یہ کلمہ توحید ہے اور اللہ رب العزت کی جو صفت ہے کہ ہر چیز کا مالک اور مختار اللہ رب العزت ہے اس جملے کی اندر اس کا یہ اطراف ہے اقرار ہے بندہ کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ یقیناً ہم اللہ کے لئے ہیں یعنی ہمارا مالک اللہ تعالی ہے ہمارا مالک اللہ ہے ہماری جان کا مالک اللہ ہے ہمارے جسم کا مالک اللہ ہے ہماری اولاد کا مالک اللہ ہے ہمارے مالکہ مالک اللہ ہے حقیقی مالک کون ہے اللہ رب العزت ہے ہماری ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ رب العزت یہ توحید کا اقرار ہے جملے کے اندر قَائِنَّا لِلَّهِ یقیناً ہم اللہ کے لئے سب کچھ اللہ تعالیٰ کہے اگر بیٹے کی وفات ہو گئے ہیں تو یہ دیا کس نے تھا اللہ نے دیا تھا اس نے یہ لے لیا ہم سے ہم تو مجازی مالک ہیں حقیقی مالک تو ہے نہیں لہٰذا یہ اس کا اختیار ہے اس نے اگر کسی سے لے لیا تو حقیقی مالک اللہ رب العزت ہے ہر چیز کا توحید کا اقرار ہے وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اسی کی طرف جانے والے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا حساب و کتاب ہونا ہے اس بات کا اقرار ہے اعتراف ہے اس جملے کے اندر اور اللہ رب العزت نے جو تقدیر اچھی یا بری ہر انسان کی لکھ دی ہے اس کے مطابق یہاں دنیا میں امور انجام پاتے ہیں اللہ رب العزت کی تقدیر پر رضا مندی کا اظہار ہے اعتراض نہیں ہے کہ اللہ رب العزت تُو نے میرے بیٹے کو کیوں اٹھا لیا اللہ رب العزت تُو نے میری بیٹی کو کیوں موت دے دی میں نے فلع عزیز و دشتدار کو کیوں موت دے دی حسین نزی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں شہادت دے دی اللہ رب العزت تُو نے ایسا کیوں کر دیا ایسا حادثہ کیوں تیرے ہوتے ہوئے پیش آ گیا اس طرح کے اعتراضات کرنا قطعاً جائز نہیں ہے بندے کو سر تسلیم خم کرنا ہے کوئی مصیبت آتی ہے کیا کرنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ اور اس کے بعد کیا کہے اللہم عِندَكَ احتَسَبْتُ مُصیبَتِ کہ اے اللہ تعالیٰ میں اپنی مصیبت پر تُو سے عجر کی امید رکھتا ہوں یہ مصیبت پریشانی تیری طرف سے آئی ہے تُو نے مقدر کی ہے اگر تُو نہیں شاہتا تو یہ مصیبت نہیں آتی لہٰذا میں اس مصیبت پر تُو سے عجر کی امید رکھتا ہوں فَأَجُرْنِ فِيهَا اللہ تعالیٰ تُو مجھے اس مصیبت پر عجر عطا فرما میں جو سبر کا اظہار کروں تُو مجھے اس پر عجر عطا فرما وَعَوِّزْنِ مِنْهَا اور اس کے بدلے میں مجھے کوئی بہتر چیز عطا فرما میری پریشانی میری مصیبت کو ٹال دے یا دور کر دے یا جو غم لاحق ہوا ہے جو پریشانی مجھے لاحق ہوئی ہے وہ میری پریشانی دور کر دے اللہ رب العزت اس کے جگہ کوئی اچھے چیز عطا فرما اگر کوئی بندہ اتنا کہتا ہے مصیبت میں گریفتار ہونے کے ساتھ کیا اس کا فائدہ ہوگا اِلَّا آجَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا تو سب سے پہلا فائدہ تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اس کی مصیبت پر عجر عطا فرماتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ کہتا ہے یقین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور اس کے بعد اظہار کرتا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس مصیبت پر عجر و ثواب سے نوازنا اور ایک فائدہ تو یہ دوسرا فائدہ وَعَادَهُ خَيْرًا مِّنْهَا اور اللہ تعالیٰ بندے کو اس مصیبت کے غم کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے یہ ایک پکے اور سچ سے مسلمان کا رویہ ہونا چاہیے اگر کوئی مصیبت گریفتار ہوتی اگر کوئی مصیبت اس کے اوپر آتی ہے یا کسی مصیبت میں بندہ گریفتار ہوتا ہے یا کوئی پرانی مصیبت ہے یہ اسی مصیبت کے لیے نہیں ہے بعض روایات میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے اگر سے ان نوایات کی صحت میں خلام ہے محدثین کا ان نوایات میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ انسان کے اوپر جو مصیبت آئی ہے جو آفت آئی ہے جو آزمائش آئی ہے چاہے وہ نئی ہو یا پرانی ہو پچھلی کوئی مصیبت ہماری اوپر آئی تھی اور ہم کو یاد آگئی ہے وہ مصیبت ظاہر سی باتیں تکلیف ہوگی پریشانی ہوگی جس طریقے سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہر سال محرم کا مہینہ آتا ہے اگر ہمیں یہ شہادت کو سوچ کر یا اس کی خبر ملنے کے بعد یہ مہینہ آنے کے ساتھ اگر ہمیں کوئی تکلیف کوئی پریشانی لائق ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِ رَاجِعُونَ یہ ہر مسلمان کو پڑھ لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبر کا مظاہرہ کریں گے گریبان چاک نہیں کریں گے کپڑے نہیں پھاڑیں گے چہرہ نہیں نوچیں گے سینہ کو بھی نہیں کریں گے زنجیری ماتم نہیں کریں گے چھوڑیاں جسم پر نہیں چلائیں گے جسم کو لہو لہان نہیں کریں گے چہرے کو نہیں نوچیں گے یہ سارے جو غم کے اظہار کے غلط طریقے ہیں ان سے ہم بچے رہیں گے اور سبر کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی نیت کے ساتھ ہر سال آپ کو اس پر عجر و سواب بھی دے سکتا ہے شرط یہ ہے کہ آپ شرعی طریقے اختیار کریں تو یہ ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان باتوں کا شہادت حسین کے تعلق سے خیال رکھے ایک بات تو یہ کہ غم کے اظہار کے جو جتنے بھی غلط طریقے غلط صورتیں ہیں ان سے استناف کرے دوسری بات یہ ہے کہ چودہ سو سال گزر چکے ہیں سوک کے اظہار کی مدت ختم ہو چکی ہے اب ہمیں کسی بھی طرح سے سوک کا اظہار نہیں کرنا ہے اور اللہ کے رسول نے جو ہدایات فرمائی ہیں ان پر عمل کر کے دیکھانا ہے اس کے بعد میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بعد ہو سکتا ہے کچھ لوگ اللہ کے رسول کی حدیث کو خاطر میں نہ لیں اس لیے کہ ان کا عقیدہ ان کا اعتقاد تو اہلِ بیت کے ساتھ ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے اتنی عقیدت نہیں ہے انتہائی افسوس ناک بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر کسی ہستی سے ہونی چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے بعد آپ کی گھر والے ہیں حسن ہے حسین ہے علی ہے فاطمہ ہے آپ کے خاندان والے لوگ ہیں ان سے محبت ہونی چاہیے لیکن کچھ لوگ محبت میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت اتنی محبت ان کو نہیں ہے جتنی عقیدت جتنی محبت زبان سے اظہار کرتے ہیں جتنی عقیدت محبت ان کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے لیٰذا دوسرا پہلو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تعلق سے یہ ہے کہ خانوادین نبوت میں اہلِ بیعت میں سے جو ہستیاں بڑی بزرگ ہوئی ہیں بڑے عالم ہوئے ہیں اس خاندان میں بڑے بڑے فقہہ اس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں آخرونوں نے اس عمد کو کیا ہدایت دی ہے کیا نصیحت کی ہے جو کچھ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے نام پر آج کل ان کی عقیدت کے نام پر ان سے محبت کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے آخر اس خاندان کے جو بزرگ و علمہ ہیں فقہہ ہیں انہوں نے اس تعلق سے کیا ارشاد فرمائے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر نوحہ کرنا چاہیے ماتم کرنا چاہیے اگر آپ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں تو کم از کم جن لوگوں کی محبت کا آپ دم بھرتے ہیں جن سے عقیدت رکھتے ہیں ان کے اقوال کا ان کی باتوں کا ان کی نصیتوں کا تو کم از کم خیال لکھے میرے سامنے اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں ان میں سے پہلا قول میں اس وقت آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اور یہ پہلا قول اور اس کی سند اس کی سند بھی اہلِ بیت ہی سے تعلق رکھتی ہے شیعوں کا ایک فرخہ ہے امامیہ اسناہ شریعہ جن کو کہا جاتا ہے وہ لوگ اس قول کو روایت کرنے والے ہیں راوی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیٰذا روال کلینی بسندہی کلینی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کلینی کون ہیں پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کلینی اس کا نام ہے محمد ابن یعقوب الکلینی اور یہ امامیہ یا اسناہ شریعہ جو فرقہ ایشیوں کا ان کے بڑے فقہاں میں شمار کیے جاتے ہیں اور محدثین میں شمار کیا جاتا ہے کہ یہ محدث ہیں فقی ہیں اور انہوں نے روایت کی ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے تو کلینی ان کی حدیث کی مشہور کتاب ہے الکافی جس طریقے سے اہل سنت والجماعت کی یہاں حدیث کی چھے مشہور کتابیں ہیں جنہ کتب ستہ کہا جاتا ہے یا سنن ستہ کہا جاتا ہے اسی طریقے سے شیعہ امامیہ امامیہ کے یہاں حدیث کی چار معتبر کتابیں ہیں ان چار معتبر کتابوں میں سے ایک اہم ترین اور معتبر اور مستند کتاب جو ان حضرات کی رزدیک سمجھی جاتی ہے وہ کتاب ہے الکافی اور یہ حدیث کے اہم ترین معاخذ اور مسادر میں سے شیعہ حضرات کیاں اور اس کتاب کے اندر سولہ ہزار ایک سو ننیانوے حدیثوں کی تعداد ہوتی ہے سولہ ہزار ایک سو ننیانوے حدیثیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں اور معتبر کتاب یہ شیعہ حضرات کی یہاں شمار کی جاتی ہے لہذا اسی کتاب کی یہ روایت جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کلینی کی سنت کے ساتھ کلینی جو کافی نام کی حدیث کی کتاب کے مولف ہیں اور معتبر کتاب یہ سمجھی جاتی ہے وہ اپنی سنت کے ساتھ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں امام جعفر صادقوں نے ان کے سلسلے میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دی جائے جعفر السادق السادق ان کا لقب ہے ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے جعفر السادق ابو عبداللہ ابن محمد الباقر یہ محمد باقر کے بیٹے ہیں اور محمد باقر علی زین العابدین کے بیٹے ہیں اور علی زین العابدین حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں لہذا معلوم یہ ہوا کہ جعفر صادق یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پڑپوتے ہوتے ہیں آپ کے خاندان سے ان کا تعلق ہے اور شیعہ مسلمان ہوں یا دیگر اہل سنت والجماعت ہوں ان کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے یہ مسلمانوں کے ائمہ میں ان کا شبار ہوتا ہے امام من ائمت المسلمین جو بھی اپنے آپ کے مسلمان کہتے ہیں سارے مسلمانوں کے یہاں ان کی امامت مسلم ہے امام ہے یہ وعالم جلیل وعابد فازل من ذریت الحسین حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور جلیل الخدر مدینہ کے علی میں عبادت گزار ہے اور صاحبِ فضیلہ شخصیت ہیں حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی ذریت میں ان کا شمار ہوتا ہے تو یہ ہیں امام جعفر السادق رحمت اللہ علیہ ان کے واسطے سے کلینی نے جو روایت نقل کی ہے وہ روایت سمجھنے کے لئے ہے غور فکر کرنے کے لئے ہے اور ساتھی ساتھ عامل کرنے کے لئے بھی ہے کہ ہم شہادتِ حسین کے تعلق سے جو کچھ آج تک کرتے ہیں ان سارے عامال کی اس روایت میں امام جعفر صادق نے ممانعت فرمائی ہے یہ سارے کے سارے عامال جو کچھ کی جاتے ہیں حرام اور ممنوع ہیں وقتے ہی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے خانوادہِ نبوت سے تعلق رکھنے والے فقہ اور بعض علماء کے اقوال اور ان کی روایات حسین رضی اللہ تعالیٰ نوکی شہادت کا سوق مرانے کے تعلق سے کہ آخر اہلِ بیت کے جو فقہ ہیں علماء ہیں ان کی نگاہ میں یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے انشاءاللہ اندہ پیش کیے جائیں گے وآخر داوار الحمدللہ رب العالمین رب العالمین